میں محترم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ پہلے عدبیج لباس کا پہلا مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں جناب وحاب قیسر صاحب سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے طویل مقالے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور فرہنگ نویسی پر میں سمجھتا ہوں بہت دور دور سے گزر جائے گا راست طور پر نہیں ہوگا اس کا عنوان ہے فارسی فرہنگ غالب کے خطوط میں مرزا غالب نے اپنے شاگردوں کو خطوط کے ذریعے نہ صرف ان کے اشار پر اصلاح دی بلکہ ان میں استعمال کیے گئے الفاظ پر بھی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے علاوہ بریں دوستوں کے سوال پر بھی بہت سے الفاظ اردو مراسلت میں زیر بحث آئے تھے ان الفاظ میں خاص کر فارسی الفاظ زیادہ تر ان کے پیش نظر رہے الفاظ کی صداخت اور ان کے صحیح اور غلط استعمال پر کن الفاظ کے معنی کیا ہیں اور ان کی کون سی ترقیبیں صحیح اور غلط ہیں اس پر انہوں نے کھل کر بات کی ہے علاوہ ازین وہ اس پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں کہ پیش نظر الفاظ کی تذکیر و تانیس کیا ہونی چاہیے ان کے مفرد اور جمع کیا ہوتے ہیں اور فائل و مفہول کے لیے کون سے الفاظ صحیح اور کون سے غلط ہیں اس طرح غالب نے الفاظ اور ان کی ترقیب سے متعلق تمام باتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اکثر و بیشتر اپنی بات کی صحیح کے لیے انہوں نے اساتذہ شیر و سخن کے اشار کو سند مانا ہے یہ ساری بحث چونکہ کسی بھی فرنگ کے دائرے احاتے میں آتی ہے اس لیے یہاں غالب کے خطوط میں فرنگ کے جو جو اناثر نظر آتے ہیں ان پر بات کرنے کی کوئی صحیح کی گئی ہے مرزا غالب اور فارسی فرنگ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ برعان خاتے پر بات کیے بغیر تخمیل کو نہیں پہنچتا برعان کے علاوہ بھی یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ چکا تھا جیسے آغا احمد علی کلکتہ نے خاتے برعان کے جواب میں موید برعان لکھی جس میں خاتے برعان میں غالب سے فرنگ کی جو غلطیاں سرزد ہوئیں ان پر اعتراض کیا تھا غالب نے موید برعان کے جواب میں تیغ تیز لکھا اور پھر آغا محمد علی نے جواب الجواب میں تیغ تیز تر لکھا کون شخص خاتے برعان کو خبول کر سکتا ہے اس سے متعلق خود غالب اپنے خط میں لکھتے ہیں اختباس جو صاحب اس کو دیکھیں گے ہرگز نہ سمجھیں گے صرف برعان خاتے کے نام پر جان دیں گے کئی باتیں جس شخص میں جمع ہوں گی وہ اس کو مانے گا پہلے تو عالم ہو دوسرے فن لغت کو جانتا ہو تیسرے فارسی کا علم خوب ہو اور اس زبان سے اس کو لگاؤ ہو اساتذہ سلف کا کلام بہت کچھ دیکھا ہو اور کچھ یاد بھی ہو چوتھے منصف ہو ہٹ درم نہ ہو پانچویں طبع سلیم اس ذہنیں مستقیم رکھتا ہو موجود ذہن اور کچھ فہم نہ ہو نہ یہ پانچ باتیں کسی میں جمع ہوں گی اور نہ کوئی میری محنت کی داد دے گا اختباس ختم برحان خاتے اور خاتے برحان پر کئی ایک اہل زبان و عدب نے اپنی اپنی رائے کے پیش نظر بحث کی ہے مولانا آزاد نے بھی فرنگ سے متعلق غالب کے کام پر نیو روشنی ڈالی ہے اختباس مرزا غالب نے چند اجزہ لکھ کر علم و تحقیق کی بڑی خدمت انجام دی ہے برحان کی جو خرافات انہوں نے نقل کی ہیں انہیں پڑھ کر تاجب ہوتا ہے کہ کوئی صاحب علم و بصیرت کیوں کر ان کی تارید کر سکتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ سارا معاملہ ایک خسم کی منطقی مسادرہ تھا اعتراض ہندی لغت نویسیوں پر تھا اور ہندی لغت نویسوں نے لویسوں ہی کا کام بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اختباس ختم غالب برحان خاتے میں پائی جانے والی فرنگ کی غلطیوں کے ازالے کے طور پر خاتے برحان لکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے فارسی فرنگ دانی میں ایک اہم خدم اٹھایا ہے جبکہ خاضی عبدالودود پروفیسر نظیر احمد اور کمال احمد صدیقی وغیرہ نے اس سمت میں غالب کی فارسی فرنگ دانی پر کئی سوالات اٹھائیں چنانچہ پروفیسر نظیر احمد لکھتے ہیں اختباس غالب فارسی میں بڑا عبور رکھتے تھے وہ ایک نہایت بلند نظر فارسی شاعر و انشاہ پرداز ہیں لیکن انشاہ پردازی میں کمال ہرگز لازمی نہیں ہوتا کہ وہ فارسی زبان کے دقیق مسائل پر بھی پوری طرح خادر ہوں یہ بات ازر من شمس ہے کہ زبان پر خدرت بغیر ایرانی زبانوں کے ممکن نہیں اور یہ معلوم ہے کہ غالب کو ان خدیم زبانوں کے صحیح نام بھی معلوم نہ تھے علاوہ برین زبان کے دقائق سے وہ واقف نہیں معلوم ہوتے خاضی عبدالودو صاحب نے غزل کی تحریروں سے ایسے سو سے زیادہ شوہد پیدا کیے ہیں جن میں غالب نے زبان کے سلسلے میں غلطی کی ہے زبان کے یہی دقیق لغت کے بھی مسائل ہیں اختباس ختم غالب نے اپنے کئی خطوط میں فارسی الفاظ پر بحث کے دوران بران خاتے کا حوالہ تنزیہ انداز میں دیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے معلوم اس سلسلے میں زبان کی غلطی سے دوچار ہوئے ہیں غالب نے ہر گوپال تفتہ کو لکھے گئے خطوط میں کئی ایک الفاظ اور ان کی تراکی پر ازار خیال کیا ہے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ بیش از بیش اور کم از کم کی ترقیب بہت فسی ہے جبکہ بیشتر از بیش اور کم تر از کم بھی معنی کے اعتبار سے جائز ہے لیکن فصاحت ان میں کم ہے ترقیب ایام چند میں جمع الجمع نہیں ہے اس کے برخلاف معنی چند وہ ایکام چند اور اسرار چند لکھا جا سکتا ہے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ نیم بمان اندک کے نیم گناہ وہ نیم نگاہ اور نیم ناز ترقیب درست ہیں جبکہ گناہ کا آدھا نگاہ کا دوار اور ناز آدھا یہ سب ترقیب محملات میں شمار ہوتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نیم گناہ پسند نہ ہو تو تازہ گناہ سے کام چلا رہا جا سکتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ خستہ بستہ تازہ غازہ خانہ دانہ آوارہ بیچارہ روزہ بوزہ ہزار الفاظ ہیں کہ ان کے آگے جب یائے توہید آتی ہے تو اس کی علامت کے لئے حمزہ لکھ دیتے ہیں زرہ گرہ کلاہ شاہ آگا آگا سبگا سبگا ایسے الفاظ ہیں جن کے آگے اگر تہتا نہیں آتی ہے تو زرے گرہ کلاہ شاہ آگا آگا سبگا اور سبگا لکھتے ہیں غالب لکھتے ہیں کہ لفظ زمان عربی اور ان کی جمع ازمنہ ہے اور دونوں ہی الفاظ فارسی میں مستمل ہیں ساتھی الفاظ زمانے ایک زمان ہر زمان 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 درین زمان اور دران زمان سب صحیح اور فصیح ہیں ایک اور خط میں وہ علوم سے متعلق لکھتے ہیں کہ ریمیا اور ہیمیا خرافات ہیں الوطہ لفظ کیمیا اور سیمیا درست ہیں جو علم اشیاء کی تاثیر سے تعلق رکھے وہ کیمیا ہے اور جو اسما سے تعلق ہو متعلق ہو وہ سیمیا ہے تفتہ ہی کو لکھے گئے خط میں غالب لکھتے ہیں کہ دویم باوزن جویم غلط ہے اگر دویم لکھیں بھی تو اس کو دویم پڑا جائے گا غالب میر مہدی مجرو کو لکھتے ہیں کہ پارسی خدیم میں لفظ خر جس کا مفہوم نور خاہر ہوتا ہے اور چونکہ پارسیوں کی دید و دانست میں خدا کے بعد آفتاب سب سے زیادہ بزرگ مانا جاتا تھا اس لئے آفتاب کو خر کے ساتھ شید کا لفظ بڑھا کر لکھ دیا کرتے تھے شید بروزن عید روشنی کو کہتے ہیں یعنی اس نور خاہر ازدی کی روشنی ہے اس طرح دونوں ہی الفاظ خر اور شید اسم آفتاب کے ہوئے بعد میں جب عرب و عجم مل گئے تو خر میں واؤ مادولا بڑھا کر خور لکھنا شروع کیا غالب لکھتے ہیں کہ وہ تو فارسی میں بزرگان پارسی کی پیروی میں خرشید ہی لکھا کرتے ہیں لیکن واؤ کے ساتھ خرشید کو بھی وہ غلط نہیں مانتے مہدی مجرو کو لکھے گئے ایک اور خط میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ لفظ فہمائش صحیح نہیں ہے عمر کے سیغے کے آگے شین آتا ہے تو وہ عمر مانے مزدر ہی دیتا ہے اور اس کو حاصل بل مزدر کہتے ہیں لفظ سختن مزدر سوزت مزار سوز عمر سوزش حاصل بل مزدر اسی طرح ہیں جس طرح خواہش و کاہش و گزارش و گدازش و آرائش و پیرائش و فرمائش ہیں لفظ فہمیدن الاصل ہے طلب لفظ بھی الاصل ہے ان کو موافق خواہدہ تفریز فہمیدن و تلبیدن کر لیا ہے اور اس خواہدے میں یہ کلیا ہے کہ لغت عربی آخر کو عمر بن جاتا ہے فہم یعنی بفہم سمجھ طلب یعنی بطلب مانگ فہمد مزارے بنا غالب کے خیال میں اس طرح حاصل بل مزدر فہمش اور تلبیش ہونا چاہیے غالب نے میر مہدی مجروع کے دو خطوط میں الفاظ کی تذکیر اور تانیس سے بھی بحث کیے وہ لکھتے ہیں کہ تذکیر اور تانیس کا کوئی خائدہ منضبط نہیں ہے کہ جس پر حکم کیا جائے جو جس کے کانوں کو لگے جس کا دل خبول کرے اس طرح کہے لفظ رت ان کے نزدیک مذکر ہے یعنی رت آیا لیکن جمع کہتے ہیں کہ دو شمبہ ہوا پیر کا دن ہوا لکھتے ہیں لیکن نری پیر ہوئی یا پیر ہوا کیوں لکھیں گے بلبل ان کے نزدیک مونس ہے جمع اس کی بلبلیں لکھیں گے ہاں البتہ توتی بولتا ہے اور بلبل بولتی ہے لکھیں گے وہ لکھتے ہیں کہ لفظ مخدر مذکر اور لفظ تغدیر مونس ہے مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ کون کہے گا فلانے کی مخدر اچھی ہے یا دھمکے کا تغدیر برا ہے الفاظ کی تذکیر اور تانیس سے مطالق غالب نے اپنے خدوط میں مختلف طریقوں سے اظہار خیال کیا ہے اس سلسلے میں اپنے ایک خط میں وہ یوں رخم طراز ہیں اختباس فقیر کے نزدی نخاب اور خلم اور دہی ترجمہ جغرات یہ تینوں اس میں مذکر ہیں منکر سے مجھے بحث نہیں مجب کا میں احسان من نہیں لغت فارسی اور روز مر رہا فارسی ہو تو اہل زبان کے کلام سے سنت کریں منطق فارسی میں تذکیر و تانیس کہاں اس عمر کے مالک اور اہل زبان ہم ہیں اور یہ سیغ متقلم میں الغیر ہے یعنی ہم اور تم اور مجمع شرفہ اور شورہ دیلی ولکنوں ایسے دس آدمی کا اتفاق سند ہے اختباز ختم غالب اپنے ختم میادات خان سیعہ کو لکھتے ہیں کہ بعض لوگ آن بان کہتے ہیں مگر ان کے نزدیک آن تان خبر کو لکھتے ہیں کہ عبدالواس ہانسوی نے بے مراد کو صحیح اور نامراد کو غلط لکھا آئے ان کے لحاظ سے دونوں ہی ترقیبیں صحیح ہیں بے مراد غنی کو کہتے ہیں اور نامراد موتاج کو مزید وہ لکھتے ہیں کہ نامراد سیغہ مفرد ہے مساکین کا جبکہ اصناف مساکین میرے ولایت علی کو لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں الفاظ کی غلطیاں بہت پائی جاتی ہیں انہوں نے جا بجا لفظ لاچار لکھا ہے جو سراسر غلط ہے اس لیے کہ لفظ چار فارسی ہے اور جیم فارسی اس کی دلیل ہے لا عربی کا حرف نفی ہے جبکہ فارسی کا حرف نفی نا ہے اسی لیے یہ ناچار ہونا چاہیے نا کے لاچار غالب یوسف علی عزیز کو لکھتے ہیں کہ پورب میں جہاں تک چلے جاؤگے تذکیر و تانیس کا جھگڑا پاؤگے سانس ان کے نزدیک مذکر ہے لیکن اگر کوئی مونس بولے گا تو اس کو منع نہیں کر سکتے لیکن وہ خود سانس کو مونس نہیں کہیں مزید وہ لفظ سانس کے بارے میں احمد مرزا پوری کو لکھتے ہیں اختباس سانس میری زبان پر مذکر ہے رند کا یہ مطلع سانس دیکھی تنے بسمل میں جو آتے جاتے اور چرکا دیا جلاد جاتے جاتے میری لئے پسند نہیں بندہ پرور لکھنو اور دیلی میں تذکیر و تانیس کا بہت اختلاف پائے جائے گا سانس میرے نزدی مذکر ہے لیکن اہل لکھنو اسے مونس کہیں تو میں ان کو منع نہیں کر سکتا خود سانس کو مونس نہ کہوں گا آپ کو اختیار ہے جو چاہے کہیے مگر جفا کے مونس ہونے میں اہلی دیلی و لکھنو کو باہم اتفاق ہے کبھی کوئی نہ کہے گا جفا کیا اختباس ختم محمد نعیم الاخ آزاد کو لکھے گئے اپنے ختم غالب لکھتے ہیں کہ تذکیر و تانیس کا دائرہ بہت رسی ہے لفظ دہی کے لئے باس کہتے ہیں دہی اچھا اور باس کہتے ہیں دہی اچھی لفظ خلم کے استعمال میں کوئی کہتا ہے خلم ٹوٹ گیا اور کوئی کہتا ہے کہ خلم ٹوٹ گئی جبکہ غالب دہی اور خلم دونوں ہی کو مذکر مانتے ہیں لفظ شنگرف کو بھی کوئی مذکر اور کوئی مونس کہتا ہے وہ تو شنگرف کو مونس کہیں گے ایک اور خط میں وہ آزاد کو لکھتے ہیں کہ فیل لازمی کو جب متعدی کیا جائے تو پہلے مزارے میں مزارے میں اسے مزدر بنا لینا چاہیے لفظ گشتن مزدر اصلی گردد مزارے گردی دن مزدر مزارے گردان دن و گردان دن مزدر متعدی اس خائدے کی موافقت میں کردن کا متعدی کنان دن وہ کنانی دن ہے نہ کہ کران دن کران دن تو کرانے کی فارسی ہے جیسے چلنے کی فارسی چلی دن جو شوخی تباہ و ذرافت ہے نہ اس میں صحت ہے نہ لطافت ہے اس طرح کنان دن غلط اور کنانی دن صحیح ہوا اسی طرح گشتن کو گشتان دن اور رستن کو رستان دن نہ کہیں گے بلکہ گردی دن کو گردان خط میں مولوی عبدالرزداخ شاکر کو لکھتے ہیں کہ لسان فارسی میں سرشار پہلے کی صفت ہے اس کے لفظی معنی لبریس کے ہوتے ہیں اردو میں مست سرشار مترادف علمانہ استعمال میں آتے ہیں سید غلام حسین خدر بلگرامی کو لکھتے ہیں کہ لفظ رنگ بوزن سنگ کا ترجمہ لون ہے جو فارسی کا لفظ ہے اور اس کو اگر اردو میں استعمال کریں گے تو نون کا تلفظ مہم سا ہو کر رہ جائے گا رنگ نہ بوزن چنگ نہ نہ کہیں گے بلکہ وہ لہجہ اور ہی جیسا کہ اس مصرے میں آیا ہے ہم نے کپڑے رنگے ہیں شنگ رفی جو کہ صحیح بھی متعلق کچھ سوالات کیے تھے جن کے جوابات انہوں نے اپنے خط کے ذریعے دیئے وہ سوالات کیا تھے اور غالب نے ان کے جواب کیا دیئے ملاحظہ کیجئے خدر اختباس خدر بوت اور باشت کے دونوں سے غیر مزارے کے ہیں وہ معنی ہست آتے ہیں یا نہیں غالب البتہ آتے ہیں خدر نظم و نصر میں ماضی مطلق کا ماضی استمراری کے معنی پر لکھنا کیسا ہے غالب بیجا ہے جب تک علامت استمرار نہ ہو معنی استمراری کیوں کر لیے جائیں گے خدر فارسی میں مزدر مقتضب اور غیر مقتضب کی کیا شناقت ہے غالب خود عربی میں مزدر کی صفت مقتضب نہیں آئی فارسی میں کہاں سے ہوگی مقتضب صفت بہر کی ہے نہ صفت مزدر کی خدر کس خسم کے مزدر لازمی سے مزدر متعدی بنتا ہے اور کس طور پر مزدر سے نہیں بنتا غالب جب لازمی کو متعدی کرنا چاہیں تو مزارے میں سے مزدر بنائیں گردی دن اور اس کو گردان دن اور گردان دن کہیں گے جس مزدر کے مزارے نہ ہوگا وہ متعدی نہ بنے گا جیسے برشتن اور خستن خدر پناہ کا ترجمہ لغت اردو میں کیا آیا ہے غالب اردو مرکب ہے فارسی اور ہندی سے یعنی پناہ کا لغت مشترک ہے اردو میں اور فارسی میں پناہ کا ترجمہ اردو میں پوچھنا نادانی ہے اور ہاں پناہ کی ہندی آسرہ ہے آخری پیرگراف غالب کے ایسے کئی خطوط ہیں جن میں انہوں نے فارسی فرہنگ میں درپیش مسائل پر بات کی ہے جن میں ایک تو تقرار ہے اور دوسرے اس کا آیاتہ بڑی طویل بحث کا مختخاضی ہے لیکن جن خوائد نہوں وصرف کے عمر پر غالب نے بحث کی ہے وہ خابل ستائش ہے ہم ان کے بعض لفظوں پر ترکیبوں کے استعمال سے اتفاق نہیں کر سکتے تاہم ان کی فارسی دانی اور عربی زبان پر بڑی حد تک دسرس سے انکار نہیں کر سکتے شکریہ عمرہ در کعبہ و بدخانہ من آلد حیات تاز بزم عشق ایک دان آئے راز آیت بروں محترم حاضرین حیات کے کعبہ و بدخانہ پر مسلسل گلی اوزاری اور نرگس کے ہزار سال رونے کے باوجود جس رتن نے جنم لیا دکن نے اسے ڈاکٹر داؤد اشرف کا نام دیا موصوف کے مقالے کا عنوان ہے فارسی لوگت نوی سی آصف جاہی حکمرانوں کی سرپرستی میں انتہائی احترام کے ساتھ موصوف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا گناہ قد مقالہ پیش کرنے کے لیے داعث پہ تصریف لائیں میرے مضمون کا عنوان ہے فارسی لوگت نوی سی آصف جاہی حکمرانوں کی سرپرستی کسی بھی زبان کے علمی و تحقیقی کاموں میں لوگت نوی سی سے زیادہ مشکل عدق اور جگر سوزی کا کام کوئی اور نہیں ہو سکتا جب تک اس کام کی ہر طرح سرپرستی نہ ہو یہ کام کسی کے بس کی بات نہیں سابق ریاست حدراباد یا مملکت آصفیہ کے علمی کارناموں میں اردو کے علاوہ فارسی لوگت نوی سی کے علمی و تحقیقی پروجیکٹوں کی سرپرستی یہ کہ حدراباد علمی و تحقیقی کام کرنے والوں کا کس درجہ قدردہ رہا ہے یہ مضمون مشہور فارسی لغت فرنگ نظام کے بارے میں ہے جس کی تعلیف ترتیب اور اشاعت آخری آصف جاہی حکمران میر عثمان علی خان آصف صحابے کے دور حکمرانی میں ان کی حکومت کی مکمل سرپرستی اور زیر نگرانی عمل میں آئی فرنگ نظام کی تدوین و اشاعت میں حدراباد کی سرپرستی سے متعلق تفصیلات بیان کرنے سے قبل ایک اور اہم فارسی لغت آصف اللغات سے متعلق چند جملے لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے اس لغت کے مرتب عزیز جنگ بلا سابق خدراباد کی ایک نامبر علمی شخصیت تھے وہ شاعر عدیب محقق اور محرخ تھے انہوں نے جتنے مختلف نو موضوعات پر علمی عدبی اور تحقیقی کام کیا ہے اس کی مثالیں کم ملیں گی انہوں نے علمی عدبی اور تحقیقی کام کا بہت بڑا ذقیرہ بلکہ علمی خزانہ تھے فارسی شاعری اور اردو شاعری کے کلیات عزیز جنگ بلا کے تحقیقی تقلیقی کارنامے ہیں ان کی مرتب کردہ فارسی لغت آصف اللغات ایک اہم علمی اور تحقیقی کام ہیں وہ آصف اللغات کو 28 جلدوں میں مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ انہوں نے اس لغت کی پہلی جلد شایع ہونے پر اس کا ایک مسخہ داخل کرتے ہوئے اپنی درخواست میں اس تعلیف کے سلے میں نام دینے کی استدعوہ کی چھتے آصف جائی حکمرہ میر محبوب علی خان آصف سادس نے فرمان مورقہ پچیس اگس منی سو نو کے ذریعے آصف اللغات کی ہر جلد پر پانچ سو روپے انام دینے کی منظوری دی یہاں پانچ سو روپے کو کوئی معاملی انام نہ سمجھ یہ سو سال سے پہلے کی بات ہے عزیز جنگ بلا کو اس فرمان کی تعمیل پر تعمیل میں آصف اللغات کی ہر جلد کی جس میں میر عثمان علی خان آصف سادس نے فرمان مورخہ سولہ جنوری منیس سو تیرہ کے ذریعے آصف اللغات کی ہر جلد پر سات سو اسی روپے یعنی فی جلد دو سو اسی روپے اضافے کرنے کے احکام دیئے فرنگ نظام کی تعلیف و ترتیب کے لیے حکومت ریاست حدرباد کی جانب سے جو سرپرستی کی گئی تھی اور جو سہولتیں فرام کی گئی تھی اس بارے میں ساری تفصیلات آندر پردیس سٹیٹ آرکائیز کے ذخائر میں موجود ایک مثل میں موجود ہیں محفوظ ہیں فرنگ نظام کی تدوین و اشارت کے سلسلے میں کی گئی سرکاری کاروائی کا سلسلے وار کلاسہ پیش خدمت ہے نظام کالج کے ایرانی نشات پروفیسر آغا سید محمد علی نے حکومت ریاست حدرباد کے نام ایک درقاس میں لکھا کہ ہندوستان میں کوئی فارسی لغت مکمل نہیں ہیں اور اکثر فارسی زبان آصف سابق ایک فرمان کی تعمیل میں ایک محکومہ درستگی تعلیف تصنیف خائم ہونے والا ہے جہاں علماء کو کتابوں کی زبان کی اصلاح کے لیے ایک مکمل فارسی لغت کی ضرورت ہوگی اس لیے اگر حکومت انہیں دو برس کی رخصت پوری تنخواہ کے ساتھ میں سفر خرش منظور کرے تو وہ ایران جا کر یہ قدمت انجام دے سکیں گے اس درخواست پر آخہ محمد علی کو ایران جا کر فارسی لغت تعلیف کرنے کے لیے تیویس اکتوبر سن منیس سو بیس سے دو سال کی رخصت سالم تنخواہ تین سو روپے اور پرسنل الانس دو سو روپے جمعہ پانچ سو روپے کے ساتھ منظوری دی گئی اس کے علاوہ انہیں سفر خرش بھی دیا گیا رخصت منظور ہونے پر آخہ محمد علی ایران روانہ ہوئے جہاں وہ فارسی لغت کی تعلیف کے کام میں مصروف رہے دو سال کی مدت ختم ہونے پر ان کی درقاس پر عصف صاحبے نے فرمان مورخہ پچیز جنوری سن ونیس سو اکیس کے ذریعے آخہ محمد علی کے لیے نصف مہوار پر ایک سال کی توسیم منظور فرمائی آخہ محمد علی نصف مہوار پر ایک سال کی رخصت سے استفادہ کرنے کے بعد مزید ایک سال کی رخصت سالم تنخوا کے ساتھ منظور کرنے کی درقاس کی جس پر فرمان مورخہ چھ دسمبر ونیس سو تیویس کے ذریعے انہیں چودہ مارچ ونیس سو چودہ تک بلا یاف رخصت منظور کی گئی آخہ صاحب کو اس فرمان کی اطلاع دی گئی اور انہوں نے منظور رخصت کے ختم ہونے سے قبل چودہ جنوری ونیس سو چھ بیس کو اپنی خدمت کا جہزہ حاصل کر لیا آخہ محمد علی نے ابتدا میں ایران سے اپنے لغت کے دیباچے کا ایک حصہ اور حرف پہ علف سے متعلق لغت کا پہلا حصہ بھیجا تھا بعد میں ایران سے واپسی پر لغت کی دو جلدیں رائے اور تفسرے کے لئے داخل کی ان پر ڈاکٹر عبدالسطار صدیقی نے یہ رائے ظاہر کی کہ ان میں غیر زبانوں کے الفاظ کی اصلیت کا بہت کم پتا چلتا ہے الفاظ کے جو معنی درش کیے گئے ہیں ان میں کہیں کہیں آشفتہ بیانی پائی جاتی ہے مرتب نے اپنے لغت میں وہ تمام الفاظ بھی داخل کر لئے ہیں جو مروجہ لغت میں موجود ہیں اس ترقرار سے کتاب کا حجم بہت بڑھ جائے گا چاہیے تو یہ تھا کہ صرف وہ الفاظ یہ معنی بیان کیے جاتے جو زمانے میں فارسی زبان میں رائج ہوئے ہیں تاکہ یہ لغت تکمیلے کا کام انجام دے ملام یزدانی ناظم اثار خدیمہ نے یہ رائے تحریر کی کہ مولف نے ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھایا ہے جو اس زمانے میں فرد واحد کے بساس سے باہر سمجھا جاتا سے عمل میں آ رہی ہے مروجہ فارسی کا ایک مستند اور جام لغت تعلیف کرنے کی ضرورت مسلمہ ہے کیونکہ گزشتہ دو سو برسوں میں فارسی زبان میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے بہت سے نئے عدبی الفاظ آگئے ہیں نئی اسطلاحات اور معوروں کا اضافہ ہوا ہے بہت سے قدیم عربی شامی مصری الفاظ متروک ہو گئے ہیں اس لئے یہی بات مناسب رہے گی کہ آقا محمد علی ایک ایسا لغت تیار کر دیں جس میں وہ تمام الفاظ اسطلاحات اور معورات آ جائے ہیں جو مرووجہ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں اور قدیم لغات میں یا تو شامل نہیں ہیں یا ان کے معنی و مفہوم بدل گئے ہیں اگر یہ کام کچھ اسلوبی سے انجام پا گیا تو آقا محمد علی کا نام فارسی زبان کے محققین بھی ہمیشہ عزت و اعترام سنیں گے صدر صدور نے علام یزدانی کی رائے سے اتفاق کیا سلد مہام فینانس نے سلد لغت کا کام پروفیسر آغا محمد علی جیسے زبردست عالم سے ہی لیا جائے ان کی یہ تعلیف دوسروں کے لیے بنیاد کا کام دے گی اس کام کے لیے ابتدا میں انہیں سرکاری مسارف پر ایران بھیجا گیا تھا اور اس کام کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے ان کی سے چند تجاویز پیش کی تھیں جن کے بارے میں صدر معام فیناس نے ان سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی تجاویز پیش کی اور لکھا کہ ان تجاویز سے آخہ محمد علی کو اتفاق ہے صدر معام تعلیمات اور صدر عظم نے ان تجاویز سے اتفاق کیا آصف صحابہ نے ان تجاویز کو منظوری دیتے ہوئے فرمان مورخہ سولہ اگس منی سو اٹھاویز کے ذریعے یہ احکام صادر کیے کہ لغت مذکور کی تکمیل آغا محمد علی سے کرائی جائے چونکہ آغا صاحب کو اپنے فرائض کے علاوہ یہ کام انجام دینا ہوگا لہذا ان کے کالج کے روپے مہانہ اور ایک محرر چالیس روپے مہانہ پانچ یا چھے سال کے لئے دیے جائیں اس مدت میں ان کو یہ کام قتم کر دینا چاہیے آغا صاحب کو ہر جلد کی تبات پر دو سو نسقے اور جملہ کام کی تکمیل پر پانچ ہزار روپے انعام دیا جائے مگر فارسی زبان کے الفاظ پہلوی وغیرہ کی تلاش وغیرہ کے لئے ان کو دوسرا مددگار مواجبی دو سو پچاس روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کام کو ان زبانوں کے تلامیذ کو فی جلد پانچ سو روپے نام دے کر انجام دے سکتے ہیں لغت کی تدوین کے سلسلے میں یہ سہولتیں مہیا کرنے کے علاوہ آخہ محمد علی کی استدعا پر ایک چپراسی مواجبی بارہ روپے مہانہ اور صادر کے لئے دس روپے مہانہ کی منظوری بھی دی گئی آخہ محمد علی نے ان سہولتوں سے تقریبا چار سال تک استفادہ کیا جب ان کی عمر ترپن سال تھی اور وظیفے پر علایدگی کے لئے صرف دو سال باقی رائے گئے تھے انہوں نے درخواست پیش کی کہ فارسی لغت کی تکمیل کے لئے انہیں نظام کالج کی تدریسی ذمہ داریوں سے مستثنہ کیا جائے ان کی درخواست پر باب حکومت نے یہ اجازت ان شرائط پر دی جا سکتی ہے نمبر ایک نظام کالج کے کام سے وہ سبوک دوش کیے جائیں اور نظام کالج میں ان کی جگہ مستقل انتظام کیا جا سکتا ہے اگر چار سال کے اندر اس کام کو آغا محمد علی ختم نہ کر سکیں تو وہ پنشن پر الادہ ہو جائیں گے اور پنشن لینے کے بعد وہ اس کام کو مزید سلے کے بغیر انجام کو پہنچائیں گے نمبر تین چشمائی کام کی ریپورٹ وہ سیغہ تعلیمات میں داخل کرتے رہیں گے اگر چشمائی ریپورٹ کی بنا پر حکومت کی رائے ہو کہ کام میں کافی ترقی نہیں ہوئی ہے اور رفتار قابل اتمنان نہیں تو حکومت انہیں چار سال کے اندر ہی وظیفے پہ علایدہ کرنے کی مجاز ہوگی اور بعد علایدگی سابقہ کام کی تکمیل وہ کریں گے آصف صاحبے نے کانسل کی رائے سے اتفاق کیا اور فرمان سات میں منی سو بتیس کے ذریعے ہدایت دی کہ چار سال تک مستحق تنخ دیتے ہوئے آخا محمد علی سے شرائط مجووزہ کے ساتھ فارسی لغت کی تکمیل کرائی جائے آغا محمد علی چار سال تک کام کرتے رہے مگر کام کو تکمیل تک پہنچا نہ سکے منظورہ مدت کے ختم پر انہوں نے ایک درخواست پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ انہیں اس لغت کے باقی کام کے لئے معاف رکھا جائے اور نظام کالج کا مستق وظیفہ جاری کیا جائے اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس کام کو مکمل کریں تو انہیں ایک لاکھ روپے کا نقصان دیا جائے اور انتہائی گریٹ کا سالم وظیفہ جاری کیا جائے اس کام میں ان کے عمر عزیز کا ایک حصہ صرف ہو گیا اور قریب ایک لاکھ روپے کا نقصان بھی ہوا ان کی اس تعلیف کی وجہ سے ان کی آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے اس مدت میں کبھی وہ اپنی شخصی اور خان کی زندگی کی طرف توجہ نہیں کر سکے جس کے بعد ان کا بے درائق پیسہ قرش ہو گیا ناظم تعلیمات نے آغا محمد علی کے مطالبے کو واجبی خرار دیتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے لغت کی تعلیف میں ایک طویل مدت تک بغیر کسی معوضے کے نظام کالج ہی کی تنقہ پر دن رات کام کیا اور ایسا لغت مرتب کیا جو آصف سابے کے شاین شان ہے وزارت معارف ایران نے اس لغت کو لغت نویسی کے موضوع پر بہترین خرار دیتے ہوئے شان علمی درجہ اول عطا کیا ہے یعنی شان تلائی ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو بہترین علمی کام انجام دیتے ہیں اس لغت کی تعلیف پر شاہ ایران نے انہیں توصیفی خط تحریر کیا ہے مطمد تعلیمات اور صدر معام فیناس نے آغا صاحب کے مطالبے کی طلاف رائے دی صدر معام تعلیمات نے اس مسئلے کے مطالق مشورہ نے اتفاق کیا اس کمیٹی نے اس مسئلے پر بحث اور مباحث کے بعد اتفاق راہ سے تیہ کیا کہ فارسی لغت کے ترتیب کے کام کو تکمیل تک پہنچائے جائے ایسے کام کا جو حکومت کی سرپرستی میں ہوا ہے نام مکمل رہنا نام ناسب ہے مولف کے خواہش کے مطابق جس کا اظہار انہوں نے کمیٹی کے روبرو کیا ہے بقیہ کام کی تکمیل کے لیے مزید تین سال کی مولت دی جائے اس کے بعد مزید مولت نہیں دی جانی چاہیے اس سالہ مدت تک ان کو وہی مرات عطا کی جائیں جن سے وہ اب تک استفادہ کرتے رہے ہیں یعنی ان کی سالم مہانہ تنخواہ کام کے سلے کے طور پر دی جاتی رہے سلزم تعلیمات اور باب حکومت نے کمیٹی کی سفارشات سے اتفاق کیا آصف صاحبے نے باب حکومت کی رائے کے مطابق فرمان مورخہ ونیس مارچ ونیس سو سائیتیس کے ذریعے ہدایت کی کہ آغا محمد علی کو لغت کی تدوین کا کام مکمل کرنے کے لیے تین سال تک کامل تنخواہ حصال کی جائے اور اس کے بعد انہیں مستخواہ وظیفے پر حیل ادا کیا جائے لغت کے مکمل ہونے پر آغا محمد علی نے ایک درخواست پیش کی جس لغت سے متعلق کوئی کام ان کے ذمہ تکمیل طلب نہیں ہیں انہوں نے استدعا کی کہ حضب منظوری پانچ ہزار روپے لغت کی تعلیف کے سلسلے میں اور تین ہزار روپے سنسکرط پہلوی اور دیگر الفاظ کی تلاش کی بابت اجرہ کی جائے ان الفاظ کی تلاش کے کام کیا تھا اس لیے محکوم فیناس نے اس کام کے لیے ڈائی ہزار روپے اور لغت کی تعلیف کے سلسلے میں پانچ ہزار روپے ادا کرنے کی سفارش کی اور باب حکومت نے اس بارے میں خرارداد منظور کی آصف صاحبے نے باب حکومت کے خرارداد پر فرمان پندرہ اگس منیس سو اکتالیس کے ذریعے آخا محمد علی کو ساڑھے سات ہزار روپے عصال کرنے کے احکام جاری کیے اس کے علاوہ آخا محمد علی کو لغت کی ہر جلد کے دو دو سو نسقے بھی دیئے گئے آخا محمد علی نے اس پروجیکٹ کو بیس سال کی مدت میں مکمل کیا اور ان کا مرتب کردہ لغت حکومت ریاست حدرباد کی جانب سے فرنگ نظام کے نام سے پانچ جلدوں میں شائع کیا گیا اور پانچ جلدوں پر مشتمل اس لغت کے مکمل سات کی قیمت چھے بیس روپے مقرر کی گئی